السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کہ تیسا دن ٹیسٹ میچ کا ختم ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ اس وقت ویری سرونگ پوزیشن پر ہے ان کی بیٹنگ کو کریٹ دینا چاہیے لگے نہیں رہا کہ انگلینڈ ٹیم نے ڈیٹس آور فیلڈنگ کی ہی ہے ایسے لگ رہا کہ پاکستان ٹیم کوئی دو سال سے فیلڈنگ کر رہی ہے محقہ نہیں مل رہا ان کو بیٹنگ کرنے کا باڈی لینگویج دیکھیں اپروچ دیکھیں بولنگ کی اپروچ دیکھیں فیلڈنگ کی دیکھیں اس کے بعد کیپٹنسی آپ دیکھیں کل میں حران ہوا تھا ابھی دوسرا آور تھا دو چار سکور ہوئے ہی کاؤٹ ہوا ہے تو ڈیپ پوائنٹ ڈیپ سکوئے رکھا ہوا تھا ساڑھے پانچ سو لگا ہوا ہے آپ تھوڑا اٹیک تو کرتے ہیں سکور تو ہونے دیں کوئی سوڑیٹس ہونے دیں پھر اس کے بعد آپ سے فیلڈنگ کریں جب آپ شروع میں ہی موقع دے دیں گے بیٹسمنوں کو سٹائک روٹیٹ کرنے کا پریشر ریلیس کرنے کا تو آپ کیسے پریشر بنا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایسے ٹیم ایسے کھیلا جاتا ہے ایسی پرفارمچ دکھائی جاتی ہے بے شک پانچ سو رنز ہوئے ہوں ساڑھے پانچ سو ہوئے ہوں جب نیت اچھی ہو اپروچ اچھی ہو گیم پلان اچھا ہو ایک ایم ہو جیتنے کا تو آپ اتنے سکور پہ بھی جی سکتے ہیں اور انگلنڈ ٹیم اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہی ہے آپ پاکسان ٹیم ٹیس میچ بچانے کی کوشش کریں انلیس کہ وہ کل آتے ساتھ ہی آؤٹ نہ ہو جائے پندرہ بیس رنز پہ تو پھر انگلنڈ ٹیم کی پاس پریشر چلا جائے گا کہ وہ ان کو ٹیس میچ بچانا ہو جائے گا لیکن اس وقت میچ کو دیکھتے ہوئے انگلنڈ ٹیم کل اگر کھیل کے لنچ بھی نکال گئی ٹی بھی نکال گئی تو ٹی کے بعد پاکسان ٹیم کو انہوں نے بیٹنگ کروا دی تو میرے خیال سے پاکسان ٹیم کو ٹیس میچ بچانا پڑ جائے گا یہ پاکسان کی ٹیم ہے کبھی دو سو رنز کر کے بھی دو سو چالیس رنز کر کے بھی پاکسان ٹیم ٹیس میچ جیتی ہوئی ہے انڈیا سے جیتے ہوئے کیونکہ ایک ٹیم ایک پلان ہوتا تھا پوزیٹیو رہتے تھے جیتنے کے لیے کھیلتے تھے کوئی پرسنل مائلسٹون کے لیے نہیں وہ ٹیمیں کھیلتی تھی جو پاکسان کی کھیلتی تھی یہاں پہ ایم یہ ہے کہ سب رنز کر جائیں اپنی جگہ سیف کر لیں جو ایک کرٹیسیزم ہوا ہے جو سٹیٹس دکھائے جاتے ہیں آٹھ ہٹھ دس دس ٹیس میچ ہوگے بیس بیس پچیس پچیس ننگزوں کے وہ سارے چھپ جائیں اس پہ کوئی بات نہ کرے جب ایسی اپروچ نیگٹیو آئے گی تو آپ کیسے جی سکتے ہیں پچھ دیکھیں آپ نے آپ مزاق بناتے ہیں پاکسان کی کرکٹ کا انگلینڈ نے جیسے آج پاکسان کی کرکٹ کا اور زیادہ مزاق بنا دیا جو روٹیں آپ دیکھیں کہ لیفٹ ہی اس نے بیٹنگ شروع کر دیا اور کھیلنا شروع کر دیا اس سے زیادہ انسلٹ پاکسان کی کرکٹ کی نہیں ہو سکتی اور دوسری چیز آپ نے دیکھا بیٹنگ ایسے کی جاتی ہے میچ کو ایسے لے کے جایا جاتا ہے ہیری بروک کوئی دس سال سے نہیں کھیلتا ہوا رہا ابھی آیا دو سال پہلے ہمارا ساؤشکیل بھی اسی ٹائم آیا ہمارے ساؤشکیل کی اپروچ دیکھ لیں بیٹنگ کی اور ہیری بروک کی دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا چوتھا میچ کھیل رہا ٹیسٹ میچ پاکسان میں تو چار ہنڈرڈ بنا گیا اور میچ بھی نہیں اور کیا کمال کی بیٹنگ کمال کا ٹیلنٹ نیکس جو روٹ رنز مشین بولا جائے گا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے فٹنس یہ ایسے گیم آوئینس یہ ایسے ٹیم لڑنا جیتنا اگلی ٹیم کو ڈومینیٹ کرنا ہم لوگ خود موقع دیتے ہیں ایسی پچیز بنا کے ایسی اپروچ ٹیم کی ہوتی ہے اس ٹیم میں آپ کہہ سکتے ہیں شان کو کہ وہ کھیلا ہے بیٹنگ اس نے جیسے کر کے دییا کہ مزہ آیا اس کی بیٹنگ دیکھنے کا پیس کو لے کے چلا اس کے بعد عمر جمال کی بولنگ باقی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو سال سے گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکلے ہوئے خلیفے بنے ہوئے ہیں ہلا جانی رہا تھا کل بیس آور ہوئے ہیں تو ہلا نہیں جا رہا تھا جان ڈال دی ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی عوام جو ٹیسٹ کرکٹ کے فینس ہیں انگلنڈ ٹیم نے میرے کہہ سا ان میں جان ڈال دیا ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا آئیں آپ چھوڑے پاکستان ٹیم کو اپنی ٹیم کو آپ ہمیں اسپورٹ کرنے آئے ہم لوگ آپ کو کھیل کے دکھاتے ہیں ایسا چماتہ مارا انگلنڈ ٹیم نے ہماری کرکٹ کو ہماری ٹیم کو ہماری اپروچ کو کی ہے نا بیٹنگ پیس انہوں نے نیچے آنے دی ہے ساڑھے چار سو رنس نائنٹی آورز میں بنائیں انہوں نے ایک سو ایک آور میں چار سو بانی آور بس پانچ سو ہی لگا لیں تو آپ حساب لگا لیں یہ تیس سو آور اور کھیل گئے تو دھائی سو انہوں نے کر دے نا اوپر جیسے کھیل رہے ہیں مزا آیا جو روٹ کی بیٹنگ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بیٹنگ ہے نا شان کی ہوگی ٹھیک ہے بڑے عرصے بعد کھیلا لیکن دیکھنے کا مزا تو آیا نا ہمارے کپتان نے جو بیٹنگ کی اس کے بعد ہیری بروک کی اور جو روٹ کی یہ بیٹنگ ہمیں بھیجنی چاہیے اپنے انڈر نائنٹین انڈر فیفٹین کے بیٹنگوں کو یہ لیں جی دیکھیں ذرا بیٹنگ ایسے ہوتی ہے بیٹنگ ایسے میچ کو لے کے چلتے ہیں اور دو دن فیلڈ میں گزارا اور اب دیکھیں انہوں نے مینٹلی سٹونگ بارہن سال پہلے آیا اور کیسے اس نے رنس بنا لیا انگلینڈ کا پہلا بیٹس من بن گیا سب سے زیادہ ہنڈرڈ اس نے بنا لیا انگلینڈ ٹیم کی طرف سے اور اب نیکس ٹارگٹ کیا اس کا شاید اگلے دو سال وہ کھیلا تو نمبر ون بیٹر بن جائے گا دنیا کا ٹیس میچیز میں سب سے زیادہ رنس بنانے والا اپروچ دیکھیں اس کی کہ ہنگر یہ ہے پیشن یہ ہے اپنی کرکٹ کے ساتھ ساتھ کھیلنا اپنی کنٹری کے لیے کوئی انگل نہیں کپتانی کے بعد اس کی فارم تو نہیں اس نے تو نہیں سوچا کہ مجھے کیوں کپتانی سے اٹھایا میں نے کیوں سٹیپ ڈاؤن کیا اس نے اس کے بعد سوچا ہی نہیں ہے کپتانی کی طرف ایز ای پلئر اپنی ٹیم کو کیسے پرفارم کر کے دے رہا ہے زیک کرولی نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف رنس کی ہیں بینڈ ڈاکیٹ میں نے کل کہا تھا یہ سب سے زیادہ ڈنگرس ہوگا ایٹی فور کیسے اس نے پیس بنا کے دیا مومینٹم بنا کے دیا اس کے بعد مومینٹم لوز نہیں ہونے دیا یہ ہے پرفارمس یہ ہے تیسٹ کرکٹ کو بچانا ہے ایسے نہیں ان کے لوگ انگلنڈ سے آئے میں میک دیکھنے کے لیے وہ سو رہے ہوتے تھے جب ان کی بیٹنگ شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے انجوائے کر رہے ہیں بیٹنگ کیسے میکس کو انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ کب سیکھیں گے ہم لوگ اپنے پرسنل مائلسٹرون سے نکلیں گے ایسے ٹیم ورک کریں گے کیا بولنگ ہو رہی ہے کوئی پوچھے گا کیا پیچھ بنائی ہے میں ابھی گجران والا میں ہوں پنجاب ریمیل لیگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گجران والا کا کتنا زبردست باؤنس ہے آپ نیگٹیو کرکٹ سیلفش کرکٹ آپ سوچتے نہیں ہے کہ پاکسان کی کرکٹ کی اس طرف جا رہی ہے آپ نے پکڑنا دنیا کو دنیا کی کرکٹ کو بھائی پہلے آپ بنگلہ دیش کی ٹیم کو پکڑ لیں جو وہ کرکے گئے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ساڑھے پانچ سو کرنے والی ٹیم ہار رہی ہو ٹیسٹ میچ آپ بچانے جا رہی ہے جو اس ٹیم کو جیتنا چاہیے تھا صرف اپنی غلطی ہے اپنی غلط اپروچ ہار ٹیم جب تک آپ ایزا ٹیم نہیں لڑیں گے اپنی دیر جیتنی سکیں گے ایک لڑکے کی نیت اچھی ہے باقی دس کی یہ ہے کہ میں اپنے رنس کرنوں اپنی پرفارمنس کرنوں اپنا پرسنل مائل سٹون اچھیف کرنوں تو پھر آپ کبھی جیتنی سکیں گے کبھی آپ گریٹ پلیروں میں نہیں آئیں گے سیکھنا گریٹ پلیروں میں آنا بڑی پرفارمنس زینی ہے یہ جو روٹ نے جو کر کے دکھایا ہیری بروک نے جو کر کے دکھایا آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں پلیئرز جو ایسے اپنی کنٹری کی کرکٹ کو ٹاپ لیول پر لے کے جاتے ہیں خود بھی جاتے ہیں ایسی پرفارمنس دکھانے پڑے گی موسیقی